اسماعیل شاہد ایک عظیم کامیڈین تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ہر فن مولا پنکار بھی ہے ایک ہر دل عزیز کامیڈین بہترین اداکار اور ہدایتکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بسلاحیت پروڈیوسر اور سکرپٹ رائٹر بھی ہے اور اپنے بہت سے ڈراموں کے سکرپٹ اسماعیل شاہد نے خود تحریر کیے ہے اداکاری اور کامیڈی کی دنیا میں اسماعیل شاہد کے فن کی مثال ایک سمندر کی ہے کیونکہ اس کی فلموں ٹی وی ڈراموں اور سیڈی ٹیلی فلموں کی تعداد ہزاروں میں ہے اور ہر ڈرامے میں اسماعیل شاہد ایک نئے اور حیران کر دینے والے کردار میں نظر آتے ہیں وہ پشتوں کے ان اداکاروں میں ہیں جنہیں ہر عمر اور طبقی کے لوگ پسند کرتے ہیں باپ بیٹا چاچا ماما نواسہ دادا استاد شاگرد چالاک جاہل غرص پشتون معاشرے کا کوئی حقیقی کردار ایسا نہیں جسے اسماعیل شاہد نے نہ ادا کیا ہو دوستو اسماعیل شاہد ستر آگست انیسو پچپن کو خیبر بختون خواہ کے چار سدہ کے علاقے اتمنزوں میں ایک خالص پشتون خاندان میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم گوہ میں حاصل کرنے کے بعد اسماعیل شاہد نے پیشاوز انیورسٹی سے اردو میں بیچ لپ آرٹس کی دگری حاصل کی انہیں بچپن سے ہی اداکاری کرنے کا شوق تھا انیسو آسی کے لگ بھئی اسماعیل شاہد پشت و پلموں میں چھوٹے موٹے رول ادا کرنے شروع کیے ان کی مشہور پشت و فلم دلستونی مار یعنی آستین کا سامتی جس میں اسماعیل شاہد نے صدا بہار ہیرو بدر منیرہ صفحان اور یاسمن خان کے ساتھ کام کیا تھا اس دوران اسماعیل شاہد نے پاکستان ڈیلیویجن پشاور سنٹر سے اردو کے ایک ڈرامے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے میں مرکزی کردار ادا کر کے شہرت حاصل کی یہ ایک مذاہیہ اور اصلاحی ڈراما تھا اور اس میں اسماعیل شاہد نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا تھا اسماعیل شاہد نے تقریبا دو سو کے قریب پلموں میں چھوٹے موٹے مذاہیہ رول ادا کیے لیکن ان کی اصل وجہ شہرت اس کے مذاہیہ ٹیوی ڈرامے تھے جھوٹ کی عادت نہیں مجھے کی کامیابی کے بعد اسماعیل شاہد نے پشتو ٹیوی ڈراموں میں کام کر کے غیر پانی شہرت حاصل کی نبے کی دہائی میں اسماعیل شاہد نے دوسرے ساتھی اداکاروں اور کامیڈین سید رحمان شنو علمزیب مجاہد اور عمرگل کے ساتھ کئی لازوال مذاہیہ ڈراموں میں کام کیا جن میں میم زرما، تیر پہیر، منے پشمار، شرط، جنجالی، آوریکنا، رنگونا اور بانی چغھ نے بہت شہرت حاصل کی سال دو ہزار کے بعد جب سید راموں اور ٹیلی فلموں کا دور شروع ہوا تو اسماعیل شاہد نے اپنی ایک تیم بنائی اور مذاہیہ ڈرامے بنانے شروع کیے جس نے بہت شہرت حاصل کی اسماعیل شاہد نے پشتو فلموں کے نام اور اداکارہ خورشید جہاں کے ساتھ شادی کی اور ان کے سید راموں کی بہت سی مرکہ ذکرداروں میں ان کے ساتھ آئی اسماعیل شاہد کے چار بچے ہیں اور ابھی انہوں نے اداکارہ نیرمگل کے ساتھ بھی شادی کی ہے اسماعیل شاہد کو صرف پاکستان نہیں بلکہ افغانستان، ملیش یا سعودی عرب، امریکہ اور برطانی میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے اسماعیل شاہد سید راموں سے قبل پاکستان ٹیلویجن پشاور سنٹ کے مشہور پروگرام اباسین میں مذاہیہ خاکے پیش کرتے تھے جنہیں بہت پسند کیا جاتا تھا اسماعیل شاہد اس وقت تقریباً پین سٹھ برس کی عمر کے ہے اور برطانی میں رہاش پذیر ہے ان کے مشہور سید راموں میں گنجے عاشق، جادوگری، بغد دیرابیدار شو، زجنجالی، تبندلی، علی خادیان، گرزا اسمزیکاوا، پنیخان، سرخوگے، حوالدار بڑاڑا، گنکپان، درخوگے،